اور کمراہ کنونوں کو ان کے برائز اور شرائع کے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر کسی کھوتا ہی کے کمل کرنے کا مطلب دیے جا رہا ہے آج نام اعترام بار کر نومی زلحجہ کو ترخواہ میں ٹھہر دیں اور کعبہ موظمہ کی تواققہ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس وقت میں لسائے کام کیے جانے وہ حاضر ہوگا آج نام اجلی میں فرض ہوگا اور اس کی فرضیدت تک ہی ہے اس کی فرضیدت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے آج کے تین فرائز ہیں پہلا احرام دوسرا حقوف احرام میدان احرام تیسرا تواف زیانم آج کی تین قسمیں ہیں ایک قسمیں اخراج یعنی صرف حاج کا احرام بانا جائے دوسری ہے تمتو پہلے کمرے کا احرام بانا جائے پھر کمرہ کر کے احرام سے فارغ ہو جائے کی بات اسی سفر میں حاج کا احرام بانا جائے اور تیسرا ہے کہ احرام یعنی امرہ اور حاج جونوں کا اکھتھا کہ احرام بانا جائے اس میں امرہ کرنے کے بعد احرام کی پاکتیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ بلکرہ رہتی ہو اور امرہ کی تصریح یہ ہے کہ امرہ میں صرف احرام بانا جائے خانہ کا وقت دواب اور سوا مربع بسائی کر کے سر اڑھا لینا یہ امرہ ہے حاج اور امرہ دونوں کے ہر ہر مسئلے میں بہت زیادہ تفصیل ہیں پر یہ فقہ کی کتابوں میں ساری تفصیلات موجود ہیں فَإِلْ أَخْصِرْتُمْ فَوَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَاجِ تو اگر تمہیں دھوک دیا جائے اس مقام سے حاج کے ایک اہم مسئلے کا بیان ہے جسے ایک اقصار کہتی ہیں آیان مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حاج یا قمرہ کا کرام باندھ لینے کے بعد حاج یا قمرہ کی ادائیتی میں تمہیں کوئی رکاوٹ پیش آ رہا ہے جیسے دشمن کا خوف ہو یا مرض بغیرہ تو ایسی حادث میں ختم ارام سے باہر آ جاؤ اور اس صورت میں حرمِ قربانی کا جانور کون، گائے یا بکڑی کا زبا کروانا تم پر واجب ہے پر جب تک قربانی کا جانور زبا نہ ہو جائے اس مقت تک سار نہ ملا ہو فَمَنْ كَعْنَ مِنْكُمْ وَرِيدًا پھر جو تم میں بیمار ہوں احسار کے بعد ایک اور مسئلے کا بیان ہے پر کون ہے حالتِ احرام میں باہر ملوانے کی جازت نہیں ہو جائے اسی طرح بغیرہ خشبور غیرہ کے احرام سے کافی پابندیاں ہوتی ہیں اگر ان کا خلاف کی آجائے تو عزام یعنی صد کا لازم آتا ہے لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرنا پڑتی ہے بغیر عزام کے اور عزام کی وجہ سے کیئے کہ افعال میں شریعتیں کچھ فرق لکھائیں آیت میں اس کی کچھ صورتوں کا بیان ہے جان بوجھ کر احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرے گا تو کنہگار بھی ہوگا اور فدیہ دینا بھی لازم آئے گا اور مجبوری کی وجہ سے مخالفت کرے تو کنہگار نہیں ہوگا لیکن فدیہ دینا پڑے گا لیکن مجبوری والے کو فدیہ میں کچھ رخصتیں بھی دیئے ہیں حضرت صدر شبیعہ مولانا مجدلی صاحب بھی رحمت اللہ رہے ہیں جہاں دم کا حکم ہے یعنی قربان کا وہ جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم یا پھوڑے کی سخت اضاف کے بارے سے ہوگا تو اسے جرمِ طریق پیادی کہتے ہیں اس میں اختیار ہوگا کہ دم یعنی قربانی کے بجلے چھے بسکینوں کو ایک ایک صدقہ لے گے یا دونوں وقت پیٹ بھر کر کھلائے یا تین روزے رکھ دیں پر اگر اس جرم میں صدقہ کا حکم ہے اور مجدول کی عطا تو پھر اختیار ہوگا کہ صدقہ کے بجلے کے بجلے فَمَنْ تَمَتْقَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجْتُ تو جو حاج سے قمرہ ملا لے کا مخائدہ ہوتا ہے یا جو شخص ایک دی سفر میں شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے حاج پر قمرہ بھی سعادت آسف کرے گا اس پر شکرانے کے طور پر قربانی لازم ہے اور یہ قربانی ہی دن والی قربانی نہیں ہوتی بلکہ اس سے ارادہ ہوتی ہے پر اگر قربانی کی قدرت نہ ہو تو کسی حکم ہے کہ دس روزے رکھیں ان میں سے تین روزے ہاتھ کے دنوں میں یعنی یکم شوال سے نومیز دن حجہ تک اعرام بازنے کے بعد کسی بھی تین دن میں رکھیں اکٹھے رکھیں یا جدہ جدہ دونوں کا اختیار ہے پر سات روزے تیرہ دن حج کے بعد رکھیں مکہ مقرمہ میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ داروں آپ بس ڈوٹ کر رکھیں حاضر مسجد العرام مکہ کے لئے نمائے یا فرمائے کہ حج تمتو یا حج اقرام کا جائز ہونا یہ ان لوگوں کے لئے جو مکہ سے باہر بہد ہیں ودود مکہ اور اس کے اندر جہنے والوں کے لئے نہ دمتوں کی اجازت ہے نہ کرام کی وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں فَمَنْ فَلَطَفِهِنَّ الْحَجَّ فَلَا غَبَتَ وَلَا فُسُّ فَلَا جِدَا لَفِلْحَجْ جو میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ بے حیائی کی بات کرے نہ کوئی نافرمانی کرے نہ کسی سے لڑائی جڑھا کرے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْ قُوَا اور جو تم بلائی کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے وَتَذَبَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا فَرْزَادِ رَاسَاتْ لِلُوا سب سے بیتر زادِ را پرحکاری ہے وَتَّقُونِ يَعْبِ الْحَلْوَابِ اور اے عقل والو مُنْ سِدھرْتِ رَوْا حج کے چند احکام بیان کرنے کے بعد یہاں مزید حج کے احکام و اعداب بیان کی جائے ہیں فرمایا گیا کہ حج کے چند مشہور اور معلوق مہینے ہیں وہ مہینے شوار جو ابھی گزر دہا ہے ذرقادہ پر ذلحجہ کے دست دے ہیں حج کے حرکان ساتمی ذلحجہ سے بار بھی تقناب تھے لیکن شوار پر ذلقادہ کو بھی حج کے مہینے اس لیے کہا گیا ہے کہ ان میں تیرام بادنا بلا قرار جائز ہے پہلے زمانے میں سفر پیادل ہوتے تھے دوب درہ سے لوگ آتے تو وہ یکم شوار یعنی عید الفطر کے بعد حج کے لیے اگر وانا ہونا چاہتے وہ احرام بان کی نکل سکتے تھے یہ حج کے مہینے ہیں ان سے پہلے حج کا احرام باننا مغلوم ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنْدَ الْحَجَّةَ تو جو ان میں حج کو لازم کر لے یعنی جو شخص احرام بار کر یا حدی کا جانور قربانی کا جانور چلا کر حج کو اپنے کو پر لازم کر لے اب اس پر یہ چیزیں لازم ہیں فَرَا رَفْتَ رَفْتَ سِمْرَادِ بے احیائی کی باتیں اپنی بی بی کے سامنے اس کا ذکر کرنا فوش کلامی کرنا یہ سب اس میں شامل ہیں البتہ اس دوران نکا کرنا جائے جو نکا کر سکتا ہے وَلَا فُسُوقا فُسُوق فِسْقَ مَانَتُ الْحُقُرَا وَبُرَائِ کے قامِ وَلَا جِدَالَ اور جِدَال سے بچنا جِدَال سے مراد اپنے ہم سفروں سے یا خادموں سے یا دیگر لوگوں کے ساتھ بڑائی جگرہ کرنا ہے گناہ کے کام اور بڑائی جگرہ ہر جگہ ممنوع ہے لیکن چونکہ ہر یہ ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے اس لیے اس عبادت کے دوران ان سے بڑھنے کی بطور خاص تغیر کیلئے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ یَعَنَمُ اللَّهُ اور جو تم بنائی کرو اللہ اسے جانتا ہے قرآنیوں کی ممانعت کے بعد اور نیکیوں کی ترغیر نہیں ہے کہ بجائے فسط کے تقویٰ اور بجائے مڑائی جگرہ کے اپنا کے ہمی طرح تیار کرو بَتَذَوَّرُوا اور ذَعْدِ رَعَلِهُ آئے مبارکہ مشانِ مدود کے بارے سے روائے تفصیل میں بیان کرنا ہے کہ بعض جبنی لوگ حاج کے لئے بغیر سامانِ سفر کے روانہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو متوقع کرنے والا کہتے ہیں پر مکہوں کرمہ پونٹ کر لوگوں سے بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں پر کبھی غصب اور خیادت کے مرتقب بھی ہوتے ہیں کوئی کے بارے بھی یہ آیت نہ دوئے پر مکم گواہ کہ سفر کا سامان نہ لے کر چلو دوسروں پر بوڑھ نہ ڈالو اور سوال نہ کرو کہ یہ تمام چیزیں توقع اور تقویٰ کے شراب ہیں اور تقویٰ بہتری زادر آئے ہیں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جس طرح دنیا بھی سفر کے لئے سامانِ سفر ضروری ہے ایسے ہی سفرِ آخر کے لئے پرہزگاری کا سامان بھی نازم ہے بَلْتَقُودِيَا عُلِ الْعَلْوَابِ فَرْقَئِمْ عَقْل مَنْتُوْ مُنْسِ دَرُوْ عَقْل والے کہہ کر اس لیے مقاطب کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عقل کا تقاضہ خوفِ علاوی ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہ کرے وہ بے اقلوں کی طرح ہے جائے دیکھنے میں کتنا ہی دانا نظر آئے عقل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا کرے اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو وہ عقل نہیں بلکہ بے عقل ہی ابو جہن بے عقل تھا اور حضرتِ بِلَار رضی اللہ تعالیٰ نے عقل مانتے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُلَا عَنَا تَبْدَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ تم پر کوئی بنا نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو فَإِذَا عَبَبْتُمْ مِنْ عَرْقَاتٍ فَدْتُمْ وَعِنْ دَلْمَشْعَعِ حَرَابِ تو جب تم قرفات سے واپس لوٹو تو مشہرِ حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو وَدْقُنُوْ حُکَمَا حَدَاقِ اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں عدائف دی وَإِنْ تُمْ تُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ قَالِي اگر کہ اس سے پہلے تم یقیناً پٹھ کے ہوئے تھے ارشاد فرمائے تم پر کوئی بنا نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اس کا شاند نظر یہ ہے بعض مسلمانوں نے خیال کیا کہ دعائے حج میں جس نے تجارت کی یا خون قرائے پر چلائے اس کا حج زائے ہو گیا اس موقع بھی آج نازل ہوئی معلوم ہوا جب تک تجارت سے افعال حج کی اداع میں فرق نہ آئے اس وقت تک تجارت کی اجازت ہے اور اس مقام بمال کو اللہ رب العزت کا فضل قرار دے دیا انتم تم فضل امین رب دے دیا اس مقام بھوا کہ مال اپنی ذات میں بری چیز نہیں بلکہ اس کا غلط استعمال برا ہے ہزاروں نیکنیاں ہیں جو صرف مال ہی کے ذریعے کی جا سکتی ہیں جیسے زکاة ہے صدقات ہے لوگوں کی مدد ہے حج ہے عمرہ ہے یہ ساری دیکھیں اسی وقت ہوں کہ مال عمرہ ہے تو مال اپنی ذات میں برا نہیں اگر اس کا استعمال غلط ہے تو پھر برا ہے فَإِلَا أَفَقْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِمْ جَبْ تُمْ عَرَفَاتِ عَرَفَاتِ ایک مقام کا نام ہے حالی میں وقوف یعنی ٹھیرنے کی جگہ ہے حضرتِ ذَحَاق مشہور مفسر ہے ان کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرتِ حَوَاق رضی اللہ تعالی عنہ جُدائی کے بعد ناؤز الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں نے ایک دوزرے کو پہچان دیا اس لئے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات دیا یعنی پہچاننے والا دن اور پہچاننے جانے والا مقام اور ایک اور یہ بھی ہے کہ چونکہ اس روز بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اس لئے اس دن کا نام عرفہ ہے حج کے لئے ناؤز الحج کے زوالِ آفتاب سے لے کے لئے نہیں سورج کے زوال جب سورج سر پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سمر غروب کی طرف شروع کرتا ہے زوالِ آفتاب سے لے کے داست الحجہ کی صبح و سعادت سے پہلے تک کم از کم ایک لمحے کے لئے عرفات میں مقوق فرض ہے اور ناؤ تاریخ کو اتنی دیر مقوق کرنا کہ وہی سورج غروب ہو جائے یہ باجئے عِندَ الْمَشَعِ الْحَرَابِ مَشَعِ حَرَابِ مُزْدَلْفَ مُزْدَلْفَ یہ بھی ایک میدان ہے جس میں وہ جگہ ہے جہاں امام حد وقوفِ مُزْدَلْفَ 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 ترق کرنے سے دم لازمات ہے قربانی لازمات ہے اور مشہِ حرام کے پاس مُزْدَلْفَ 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 فرمایا کہ تم ذکر و عبادت کا طریقہ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے تمہیں عبادت کے اس طریقے سکھائے اس نعمت پر اپنے رب کا شکرنا کرتی تُمْ مَحَفِيضُ مِنَحَلْتُ اَفَاوَ النَّاسُ وَسْتَغْفِرُ اللَّهُ پھر اے قریشیوں تم بھی وہی سے پڑھ لو جہاں سے دوسرے لوگ پڑھتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طرف رہاں اِنَّ اللَّهُ مَخُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا پخشنے والا رحم فرمانے والا ہے قریش مُزْدَلْفَ 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 میں ٹھہرے رہتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ عربات میں وقوف نہیں کرتے جب لوگ عربات سے پڑھتے تو یہ مُزْدَلْفَ سے پڑھتے ہیں اور اس میں اپنی بڑا ہی سمجھتے ہیں اس آیت میں انہیں وقوف دیا گیا کہ وہ بھی سب کے ساتھ عربات میں وقوف کریں اور ایک ساتھ واپس لوگ کریں یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی احکام برادریوں کے اعتبار سے نہیں بدلتے اور نہ ہی کسی کے رتبے اور مقام کی وجہ سے ان میں تبدیل ہی ہوتی ہے بلکہ امیر و غریب گوڑے اور کارے عربی اور عجوی سمجھ کے لیے اسلام کے احکام برادر ہیں ام المومنین سجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں قرائش ایک مخزومی عورت کے بارے میں قبیلہ تھا اس کی ایک عورت کے بارے میں بہت پریشان تھے جس نے چوڑی تھی تھی لوگ ہیں کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی جائے بعض آدمیوں نے کہا کہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی سوا ایسی جرت اور کون کر سکتا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے ہیں جب حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی تو آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کی حضرت کے بارے میں سپارش کر لیں پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا بے شک تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب کوئی ماندار چوری کرتا اسے جھوڑ دیتے اور جب کوئی غریبات بھی چوری کرتا تو اس پڑا ہاتھ کائم کر دیتے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹ دیتا صلی اللہ تعالیٰ تاریخ اسلام میں مسلمان قاضیوں کے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جس میں انہوں نے کسی کے طرطبے اور قرابداری کی پرواہ کیے مغیر شریعت کے احکام کو نافذ کیا ہے حضرت سعی بن عبرائی بن عبداللہ نے خلیفہ ولید بن جزید کی طرف سے مدینہ منورہ کے قاضی کو کرتے ہیں ایک مردمہ ولید نے حضرت سعی بن عبرائی بن عبداللہ کو اپنے پاس ملک شام میں بھلایا ہے آپ ایک باعدمال شخص کو مدینہ منورہ میں قاضی بنا کر خون گل کے شام کی طرف روانہ ہوگے جب آپ شام کی صرحت پر پہنچے تو آپ کو شہر سے باری روپ دیا گیا اور کافی عرصہ تک دافلے کی اجازت نہ ملی ایک رات آپ مسجد میں مصروف عبادت دے کہ آپ نے ایک شخص کو لے کا وہ نشے کی حالت میں بدمست ہیں اور مسجد میں گھوم رہا ہے یہ دیر کر آپ نے پوچھا یہ شخص کون ہے لوگوں نے بتایا یہ خلیفہ ولید بن یزید کا معمو ہے اور اس نے شرابی ہوئی ہے اور اب نشے کی حالت میں مسجد کے اندر گھوم کر رہا ہے یہ سن کر آپ کو برا جلال آیا کہ یہ کتنی دیدہ دلیری سے اللہ تعالی کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے پاک دروان میں ایسی گھتی حالت میں بے خوف و خطر گھوم رہا ہے آپ نے غلام کو درہ لانے کا حضور فرمایا غلام نے درہ یہ کوڑا دیا اور درہ لے کر آپ نے فرمایا مجھ پر لازم ہے کہ میں اس پر شریع سزا نافذ کروں چاہئے یہ کوئی بھی ہو اسلام میں سب برابر ہے آپ آگے پڑے اور مسجد میں اس کو اسی کوڑے مارے یہ شرابی کی سزا ہے وہ شخص اسی کوڑے کارے کے بعد نہایت زخمی آلت میں خلیفہ ولید بن جزید کے پاس پہنچا خلیفہ نے جب اپنے ماموں کی آلت دیکھی تو بڑا قضل ناف ہوا پوچھا تمہاری یہ آلت کس نے کی ہے کس نے تمہیں اتنا شدید زخمی کر دیا ہے بتایا گیا کہ ایک شخص مدینہ منورہ سے آیا ہوا تھا اس نے مجھے اسی کوڑے سزا دیئے اور کہا ہے یہ سزا دینا اور ہاتھ قائم کرنا مجھ پر ناظر ہے خلیفہ نے جب یہ سنا تو اس نے فورا حکم دیا کہ ہماری سواری تیار کی جائے اسی وقت حکم کی تعبیر ہوئی خلیفہ چند سپاہیوں کو لے کر آپ کے پاس پوچھ گیا اس وقت آپ سے کہا کہ اے ابو اسحاق آپ نے میرے ماموں کے ساتھ یہ سنو کیوں کیا؟ اسے اتنی ترناک سزا کیوں تھی؟ الرجل سعید بن عبراہیم رحمت اللہ نے فرمائے اے خلیفہ تم نے مجھے قاضی بنایا تاکہ میں شریعت کے احکام نافذ کروں اور اس کی خلاف برزی کرنے والے کو سزا دوں چنانچہ جب میں نے دیکھا کہ سرعام اللہ تعالی کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور یہ شخص نشے کی حالت میں اللہ تعالی کے دروار میں اتنیوں پر رہا ہے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تو میری غیرت ایمانی میں اس بات کو دوارہ نہ کیا کہ میرے سامنے اللہ تعالی کی نافرمانی ہو میں دیکھ رہا ہوں اور تمہاری قرابرداری کی وجہ سے چشم کوشی کروں اور شریعت قائم نہ کروں اللہ کے دروار میں سب براہ پر ہے لہذا میں نے اپنے منصف کا تقاضی سمجھتے ہوئے اس پر شریعت نافذ کی ہے اور شریح حالا نافذ کر کے اس کو دنیا میں وہ سزا دی تاکہ یہ آخرت کی سزا سے پچھ جائے اور اس لیے بھی سزا دی کہ آئیتہ یہ جان جائے کہ شریعت کی نافرمانی میں اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی سختی کا ہوں خلیفہ نیرے واقعی یہ بات سنی تو بلکل خاموش ہوں معلوم ہوا ہے اسلامی حقام سب کے لیے برابر ہیں کوئی ایسا نہیں جو کسی بڑے کونے منصف پہ فائز ہو یا کسی بڑے خاندام کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اور اس کے لیے صدا کوئی اور ہو اور غریب کے لیے کچھ اور ہو اسلامی حقام میں سب برابر ہیں چاہے وہ خلیفہ ہے حاکم ہے یا اکام آجی ہے فَإِذَا قَضَئِتُمْ مَنَاسِقَكُمْ فَرْبُرُطَاهَ تَذِكْرِكُمْ حَابَاءَكُمْ اَوْاَشَقْتَذِكْرَا پھر جب اپنے حاج سے آخر کرو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باق دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرو فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَبُورُحَبَّرَا آتِنَا فِي الدُنِيَا وَمَالَهُ فِي النَّاخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے لیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں زمانہ جائلیت میں عرب حاج کے بعد کعبہ کے قریب اپنے باق دادا کے فضائل بیان کر دے بتایا گیا کہ یہ شونت و خودنمائی کی بیکار باتیں ہیں اس کی بجائے ذوق و شوق کے ساتھ ذکر اعلانی کرو اس آیت سے بلند نواز سے ذکر کرنا اور لوگوں کا اکٹھے مل کر ذکر کرنا دونوں ثابت ہوتے ہیں کیونکہ عرب لوگ اپنے باق دادا کے ذکر بلند نواز سے کرتے تھے اور مجمع عام میں کرتے تو معلوم ہوا بلند نواز سے ذکر کرنا اور اکٹھے مل کر ذکر کرنا یہ دونوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہماری مسجد میں نماز کے بعد ذکر ہوتا ہے باز مسجد میں نہیں ہوتا کس جگہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتا نہ کریں لیکن منع نہ کریں اگر کوئی ذکر کا عرض تو منع نہ کیا جائے اس لیے کہ قرآن مجید نے مطلق ہوتی ہے فَإِذَا فَضَعِتُمُ السَّلَاةَ فَرْتُ رُوْنَا کہ جب نماز پڑھ چکے تو اللہ کا ذکر کرو قیاما کو قرآن مالا جدور ہے کھڑے ہو بیٹھے ہو یا پہلوں کی بلند لے لے مطلق ہوتا ہے اور ذکر سے روکنے والوں کے لئے انشاءت فرمایا وَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّكْ مَنَعَ مَسَاجِدًا وَمَنْتَانِ عَيُّمْ قَرْبِ حَسْنِ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام پاک کر ذکر کرنے سے روکتے ہیں تو جو روکتے ہیں ہم نے ظالم کہا گیا مطلق ہوتا دیا گیا اس لیے جہاں ذکر ہوتا رہا ہے انہیں نہ روکا جائیں اور جس چکر نہیں کرتے لوگ اگر وہ نہیں کرتے تو انہیں ذکر کرنے پر مجبور بھی نہ کیا جائے لیکن نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے نماز کے بعد ذکر بخاری علیہ السلام میں پورا باگ ہے کہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہدِ مبارک میں ذکر ہوتا تھا اور ایک صحابی فرماتے ہیں مسجد میں نماز ختم ہوتی مجھے پتہ جل جاتا پوچھا گیا کیسے پتہ جل جاتا وہ چھوٹے لئے مسجد نہیں جاتے تو کہتے ہیں کہ ذکر کی آواز سے پتہ جل جاتا جمعہت ہو گئی تو معلوم ہے ذکرِ نماز کے بعد ذکریں لائی کرنا یہ اہدِ رسالت مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا ارشاد فرمایا کہ جب تم حاج کیا کام پورے کرلو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو اور کچھ آدمی ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے مالینا ہمیں دنیا میں دے دیں آخرت میں اس کا کچھ حصہ دیں آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت میں دعا کرنے والوں کی دو قسمیں بیان فرمائی ایک وہ کافر جل کی دعا میں صرف طلبِ دنیا ہوتی تھی آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا ان کے بارے نے ارشاد فرمایا آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے دوسرے وہ ایماندار جو دنیا اور آخرت دونوں کی بیتری کی دعا کرتے ہیں مومن اگر دنیا کی بیتری طلب کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے اور یہ طلبِ دنیا اگر دین کی تائید کے لئے ہو تو یہ دعا بھی امورِ دین سے شمار ہوگی لیکن یاد رکھئے آخرت کو بھول کے صرف دنیا مانگنا یہ مسلمانوں کے شیعہ نشان نہیں دنیا کے طلبگاروں اور آخرت کے طلبگاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما دا ہے مَنْ قَانَ جُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّنْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاغُ الْمَنْ بُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَحْنَّمْ يَسْرَهَا مَدْمُمًا مَدْدُورًا جو جلدی والی یہ دنیا چاہتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لئے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلدے دیتے ہیں پھر ہم نے اس کے لئے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مضمت کیا ہوا مردودو کر داخل ہوگا وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَالَهَا سَعْجَهَا وَهُوَ مُقْمِنُ فَقُلَا اِلَقَادَ سَعْجُمْ مَشْبُورًا اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لئے کوشش بھی کرتا ہے جیسے کرنی چاہیے اور ایمان والا بھی ہو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے ایک اور مقام پر صرف دنیاں کی رنگینیوں میں مکن رہنے والوں اور اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر اور افضل چیز ہے اس کے بارے میں انشاء کرمایا زُّیِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الْنِسَاءِ وَالْمَدِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْفَرَةِ مِنَ النَّهَوِ وَالْفِضَةِ وَالْخَيْلِ مُسَوَّمَةِ وَالْعَعَابِ وَالْحَدْ ذَلَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُنْيَا وَالْلَّا وَالْخَيْلِ مُسَوَّمَةِ لوگوں کے لئے ان کی خواہشات کی محبت کو عراستہ کر دیا گیا یعنی عورتوں بیٹوں سونے جاندی کے جمع کیے ہوئے دیر نشان لگائے کے گوروں اور مویشنوں اور کھیتیوں کو ان کے لئے عراستہ کیا گیا یہ سب دنیا بھی زندگی کا ساز و سمان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے قُلْ اَمُنَبِّهُكُمْ بِخَيْلِ مِنْ دَالِكُمْ اے حبیدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمادی تھی اے لوگوں کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں لِتَّقِينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وہ یہ ہے پرعزگاروں کے لئے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں تجریمِ تَخْنِحَنْ اَنْحَارُ قَالِدِ نَفِيَا جن کے بیچے نیرے بیٹی ہیں ہمیشہ قل میں رہیں گے وَأَزْبَاجُمْ مُضَحَّرَةُمْ وَرِدْوَارُمْ مِنَ اللَّهُ اور وہاں پاکیزہ بھی لیا اور اللہ کی رضاہ انہیں حاصل ہوگی وَالطَّابُ بَسُّلِرُمْ بِالْعِبَادِ اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے بتا دیا جو صرف دنیا طلب کرتے ہیں احشان فرمائے کہ دنیا کا ساتھ و سمان ہے ہم جسے چاہتا فرمانے لیکن بہترین چکانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور تاریخ ان کی فرمائی اپنے حفیق کی زبان سے فرمایا بہتر چیز نہ بتا دوں وہ یہ ہے تقوی اختیار کرنا اللہ سے جرنا فرمایا خون کے لئے ایسے بغاد ہیں جن کے جنرے بیٹی ہیں اور خون بغاد جنرے جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور باقیزہ بیگیاں ہوں گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں وہاں اللہ کی رضاہ حاصل ہوگی اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے جو معلوم ہوا دنیا بھی اللہ سے اچھی مانگ دی جائیے اور آخرت بھی اللہ سے اچھی مانگ دی جائیے ہم لی آج میں جو آخرت ترک کرتے ہیں ان کا بھی زدر ہے آئندہ درس میں انشاءاللہ اس کی اطالع سے ترکا صدق اللہ علیہ وسلم